ایزی بننے والا پیسٹس سائیڈ سپری بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنے خوبصورت پودوں کے اوپر لگنے والی بیماریوں اور کیڑوں کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں اور اپنے پودوں کو ہیلڈی اور لش گرین درکھ سکتے ہیں یہ انتہائی سستہ اور ایزی ہے کوئی بھی شیمپو آپ کے پاس اپنے گھر میں مجود ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین سپری کے بعد ہی آپ کے پودوں کے اوپر لگی ہوئی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی تو چلیے دوستو آپ کو اس کا استعمال بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایسے کسی بھی برطن کے اندر پانی لے لینا ہے اور پانی لینے کے بعد آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی شیمپو موجود ہے تو آپ نے وہ لے لینا ہے تقریبا پانچ روپے کا آتا ہے یہ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں سے آپ نے تقریبا آدھا شیمپو اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے ایسے اس پانی کے اندر کسی لکڑی کی مدد سے اسے مکس کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کے اندر اب حل ہو چکا ہے تو دوستو اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم کریں گے کیا کہ اسے کسی بھی سپری بوٹل کے اندر ڈال لیں گے تاکہ اسے ہم اپنے پودوں کے اوپر آسانی سے سپری کر سکیں تو کرنا کیا ہے کہ ہم اسے بوٹل کے اندر ڈال لیں گے اس طریقے سے ہم اسے اپنی بوٹل کے اندر ڈال لیں گے تاکہ اس کے اندر ہم کوئی اور چیز ایڈ کرنے والے نہیں ہیں سمپل اسے ایسے ہی اپنے پودوں پر اپلائے کریں گے تو یہ جی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے شاور لگا لیتے ہیں دوستو یہ بوٹل کے اندر میں نے اسے ڈال لیا ہے اب ہم اسے اپنے پودوں کے اوپر اپلائے کریں گے اگر تو آپ کے پودوں کے اوپر کسی بھی کیڑے نے حملہ کیا ہے جیسے کہ میری بگ ہے لیک مائنر ہے یا پھر ایفیڈ ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کے پودوں کے اوپر بیماری ہے تو اسے آپ اپنے پودوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو اسے آپ کسی بھی پودے کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے بعد ایک اہم کام میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا کیونکہ یہ سپری کرنے کے بعد وہ اہم کام کرنا بہت ضروری ہے تو ایسے آپ نے اپنے ہر پودے کو نلہ دینا ہے اور نلانے کے بعد آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اپنے پودے کو سادہ پانی سے سمپل جو پانی ہے اسے انہیں واش کر دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد آپ نے اپنے پودوں کو دوبارہ سے سادہ پانی سے نلہ دینا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جو شیمپو کے اندر کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ کے پودوں کے اوپر جمنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے تقریباً سادہ پانی سے انہیں آدھے گھنٹے بعد نلہ دینا ہے اسے آپ کے پودوں کے اوپر لگے ہوئے جتنے بھی کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے پودے اچھے طریقے سے آپ کو ہیلدی نظر آئیں گے اور یہ پودے جو ہیں دوبارہ سے اچھی گروت کرنا شروع کر دیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو فسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے